انڈیا میں ریسنٹلی ایشیا کا سب سے بڑا ہاسپیٹل بن چکا ہے جس کی اوپننگ ان کے پرائیم نیسٹر نریندر موڈی نے کی ہے اور اس کا رکبے کی اگر بات کی جائے تو وان تھرٹی اکڑ پر یہ پھیلا ہوا ہاسپیٹل ہے کہ انڈیا آبادی زیادہ ہونے کے باوجود بھی ہیلتھ سیکٹر میں ہیلتھ کیر میں ہمارے سے یعنی پاکستان سے آگے ہے آج انہوں نے تقریر کہ قطر کو سعودیز کو چینیز کو کیا میسیج بھیجے انہوں نے کہ پاکستان کی مدد نہ کریں اگرچہ وہ یہ کہہ رہے تھے چور ہیں ڈاکوین لوٹ کے لے جائے تمہیں شرم نہیں آتی تم بھیق مانگنے گئے ہوئے پاکستان کی اور انڈیا کی جو اتنے عرصے سے یہ تناو جاری ہے یہ کسی طریقے سے ختم ہو سکے دیکھو ابھی سیلاب آیا کیسے ہم لوگ انٹرنیشنل انگریزی میں لقوہ زدہ انداز میں بھیق مانگ رہے ہیں یہاں پر پاکستانی میڈیا کی پبلک کا ریاکشن ہے بھارت میں ایشیا کا سب سے بڑا ہسپٹل بنا ہے اس کو لے کر پرائم منسٹر موڈی جی نے اس کا ادھگھاٹن کیا آپ کو بتا دوں کہ یہ ہسپٹل پرائیوٹ ہسپٹل ہے جسے آدھیاتمی گروہ آنندی امرتہ دیوی نام ہے سائد انہوں نے پیار سے امہ بلاتے ہیں لوگ اور انہوں نے یہ بنبایا بہت بڑی بات ہے بہت بڑی بات ہے کیونکہ آپ کو پتا ہے آج کے سامنے میں آدھگیاتمی لوگوں کے پرتی کتنا نگیٹیو ماحول بنایا گیا ہے سوسل میڈیا بولی بورڈ اور بہت ساری چیزوں کی وجہ سے پہلے پورا ویڈیو دیکھتے ہیں پھر اس ٹاپک پر ڈیٹیل میں بات کرتے ہیں سب سے بڑا ہسپٹل بان چکا ہے جس کی اوپننگ ان کے پرائیم منسٹر نریندر موڈی نے کی ہے اور اس کا رکبے کی اگر بات کی جائے تو وان تھرٹی اکڑ پر یہ پھیلا ہوا ہسپٹل ہے آج میں پاکستان کے شہر لاہور کے ہسپٹل جناہ ہسپٹل میں مجود ہوں یہاں پر ہم پاکستان کی عوام سے پاکستان کے پیشنٹ سے بات کریں گے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ انڈیا آبادی زیادہ ہونے کے باوجود بھی ہیلتھ سیکٹر میں ہیلتھ کیر میں ہمارے سے یعنی پاکستان سے آگے ہے اور سیکنڈلی اگر ورلڈ ہیلتھ آرگنیزیشن کی بات کی جائے تو اس کی رپورٹ کے مطابق پاکستان آتا ہے ساٹھے نمبر پر اور انڈیا آتا ہے فورٹی فور نمبر پر کہ انڈیا جو کہ ہمارا ہمسایہ ملک ہے یہاں سے لوگ وہاں پر علاج کروانے جاتے ہیں وہاں پر اگر دنیا کے حوالے سے بات کی جائے تو پاکستان سے بہتر نظام ہے ہیلتھ کا اور ادھر آبادی ہمارے سے زیادہ ہے پھر بھی ہمارے سے بہتر نظام کیسے ہے کیا وجہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے حکم بلکل کرپت ہیں یہ جو بھی کچھ آتا اپنی جیے میں ڈال لیتے ہیں آپ دیکھو انہوں نے بیل کتنے کتنے بیجئے ہیں بیماری ایسی چیز ہے بیماری ایسی چیز ہے جب درد ہوگی نا کسی کو تو وہ کہے گا میں کسی دشمن سے بھی کسی سے بھی علاج کروانے تو اگر آپ کو انڈیا یا کسی مریض کو انڈیا جانے کی یہاں سے ہو تو وہ کیا جائے گا وہاں پر علاج کروانے سر جائے گا ایسے علاج میں بلکل جائے گا وہ جو اندر درد برداش نہیں برداش ہوتی ہے اور وہ بہت تمیز سے بات کرتے ہیں ان کو کوئی تمیز نہیں ہے وہ اپنی فروڈ کھا رہے ہیں اپنے گپے لگا رہے ہیں لڑکے ہیں لڑکے ان کو نہیں ہے کہ کوئی مر رہا ہے کوئی جی رہا ہے وہ لکھ کر دیتے ہیں چلو بھی لے کیوں نہیں یہاں در گھت جاؤ اپنے یہاں پر میں یہ بھی کہوں گا کہیں پر اچھے بھی مجود ہیں لوگ اور برے لوگ بھی مجود ہیں انڈیا کی اگر بات کی جائے انڈیا کی بات کی جائے وہ خود اپنی میڈیسن آپ کیونکہ میر سے زیادہ بہتر جانتے ہیں آپ اس فیلڈ سے آپ کو کیا لگتا ہے وہ خود اپنی میڈیسن جن سے وہ پروڈیوس کر رہے ہیں انڈیا کا ہیلتھ کیا سسٹم پاکستان سے قدر بہت بہتر ہے اس کی کیا وجہ سر وہاں پہ عبادی ہمارے سے چھے گناہ زیادہ ہے اور آپ اس چیز کو بہتر جانتے ہیں کہ جہاں عبادی زیادہ ہوگی وہاں پر ہیلتھ کے مسائل زیادہ ہوں گے تو پھر انہوں نے اسے کیسے کور کیا ہے ورلڈ ہیلتھ آرگنیزیشن کے مطابق بھی وہ ہمارے سے آگے ہیں ہم آتے ہیں تقریباً سکسٹی نمبر پہ آل آور دی ورلڈ تمام کنٹریز کو دیکھا جائے وہ آتے ہیں فورٹی فور نمبر پہ تو کیا وجہ سمجھے انڈیا بیسکلی میڈیکل سیڈ میں ویسے بھی جو بہت زیادہ پروگریس کر رہے ہیں اور میرے حال میں انڈیا ان کنٹریز میں ہے کہ بہت زیادہ اپنی اکانومی میں جو اپنے ہیلتھ سیکٹر پہ انویسٹ کرتے ہیں پاکستان میں یہ اگر آپ گورنمنٹ سیکٹر میں جلے جائیں تو وہاں پر کوشش کی جاتی ہے کہ آپ کی لوکل جو فارما انڈسٹی ہے وہاں کے میڈیکیشن ڈرگ ٹیسٹنگ لیب کے یہ ٹیسٹ کروا کے لوگوں تک پہنچائی جا رہی ہیں لیکن پھر بھی لوگوں کا اعتماد اس طرح سے بہال نہیں ہو پا رہا شاید لوگوں کو یہ اس چیز کا ایڈیا نہیں ہے کہ جو ہماری فارما انڈسٹی ہے اگر ہم اس کو بیلڈ کریں تو ہمارے جو میڈیکیشن بہت زیادی مہنگی عذویات جو ہم حریدتے تو ہمیں سستے دھام ہو جائے نا ہمارا اپنا پرسنل فائدہ بہت زیادہ ہے اس میں شاید مائنڈ سیٹ بان چکا ہے کہ پاکستان میں اس لیول کی دوائی بنتی نہیں ہے یا اس طریقے سے کوالیٹی نہیں ہوتی میڈیسن میں تو ہم پیسے زیادہ خرچ لیتے ہیں لیکن ہم لیتے ہیں تو برینڈیڈ یا پھر امپورٹیڈ میڈیسن یوز کرنا بہتر سمجھتے ہیں مجھے یہ بتا دیں لاسٹ میں اگر یہ تھی آپ نے میڈیکل میڈیسن کے حوالے سے بات کی اب اگر ہم جرنل ایک کومن سا کوئیسٹن کومن پبلیک کے حوالے سے اگر بات کریں تو پاکستان کا جو ہیلس سیکٹر ہے جو سرکاری ہسپتال ہیں اور انڈیا کے جو ہیلس سیکٹر اور سرکاری ہسپتال ہیں کیا سمجھتے ہیں کون سا بہتر ہے اور کیا وجہ ہے صرف ایک لائن میں آپ نے ریزن بتانی ہے جو آپ کے خیال اورمنٹ سیکٹرز میں ہمارے ہاں میں جرنل ہسپیٹرز یا سروسی ہسپیٹرز کے ایک 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 ایسامپل دیتا ہے جلو لیکن عدویات کا جو میار ہے شاید اس طرح سے لوگوں کا ٹرس بیلڈ نہیں کرتا ہے جس طرح سے ہونا چاہیے تو لوگ وہاں سے میڈیسنز لے لیتے ہیں لیکن وہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں جو عدویات جو ملٹی نیشنلز کمپنیز کی ہوتی ہیں جو زیادہ جن کا ٹرسٹ ہے جو باہر سے امپورٹ کر کے پاکستان میں لارہے ہیں یا باہر کے لائسنس پر پاکستان میں منیفیکشنی ہو رہی تو ان پر ان کا ٹرس بن چکا ہے لوگوں کا شاید آویئرنس نہیں ہے پاکستان میں فارمیسی پروفیشن اس طرح سے پروگریس نہیں کر رہا پاکستان میں فارمیسی پر پڑے لکھے لوگ تعلقات میں ایک تناہو آیا پچھلے چند سالوں میں وہ ایک ضرورت ہے کہ ہم اس کو ایڈرس کریں اس ایشو کو ایڈرس کریں اور اپنے تعلقات کو ایک پوزیٹیو ٹراجیکٹری کی طرف لے کر جائیں دیکھئے پاکستان کے چیلنجز جو ہیں وہ پرائمیرلی ایکنومک ہیں سیکیورٹی ہیں جو ہمیں جو سب سے بڑا اس وقت مسئلہ ہے وہ انڈیا کی طرف سے ہے انڈیا میں جو اس وقت حکومت ہے پرائیم انسٹر موڈی کی اس نے پاکستان کی طرف ایک بہت ہی ہارڈ لائن ایڈاپٹ کی ہوئی ہے جس کی وجہ سے اس کے میں بہت زیادہ کشیدگی ہے اگر انڈیا سنو اور صفائی کی طرف جائے تو پاکستان بھی اپنا ہاتھ بڑھائے گا اور اس سے یہ کہ خطے میں ایک خوشکوار صورتحال پیدا ہو سکتی ہے اور جو چیلنجز ہیں بہت چیلنجز ہیں کہ اب پاکستان کی سیچوئیشن ہے دنیا کی صورتحال انڈیا صاحب یہ پوسیبیلٹیز میں یہ ممکنات میں سے ہے کہ پاکستان کی اور انڈیا کی جو اتنے عرصے سے یہ تناؤ جاری ہے یہ کسی طریقے سے ختم ہو سکے دیکھیں کسی سٹیج پہ تو یہ ختم ہوگا یا کم ہوگا ختم تو میں نہیں کہہ سکتا کم ہوگا لیکن اس وقت جو ان کی پالیسی ہے انڈیا کی اس سے نہیں لگتا کہ کوئی امیجیٹ فیوچر میں اس میں کوئی ہیڈری آئے گا لیکن دیکھیں میں ہی کہہ رہا تھا کہ جو ہماری ریجنل لانسکیپ ہے جو گلوبل لانسکیپ ہے وہ بہت تیزی سے چیج ہو رہا ہے اس میں بڑی ریپڈ چیجز آ رہی ہے تو فرسٹ آ فال ہمیں بڑی گہری نظر رکھنی پڑے گی مثلا اب یہ دیکھئے چین کے جو تعلق آسیان بہت بڑھ رہے ہیں آسیان جو ہے چین کا سب سے بڑا ٹریڈنگ پارٹر ہے اب انڈیا کے تعلقات بھی آسیان کے ساتھ بڑھ رہے ہیں آپ یہ دیکھئے کہ فیوچر میں ایک سناریو یہ بھی ہو سکتا ہے اگر چین اور ہندوستان کے تعلقات میں بہتری آئے کہ چین ہندوستان اور آسیان ایک اکنومک پاورفل اکنومک بلوک کے طور پر امرج ہوتے ہیں یہ اس قصد کے ڈیویلیپنٹس ہیں جس پہ پاکستان کو نظر رکھنی کی ضرورت ہے ہمارے اپنے خطے میں اس وقت بڑے خطرات ہیں ٹیررزم کا بھی خطرہ ہے ایکسٹریمزم کا خطرہ ہے افغانستان کی سیچویشن جو ہے وہ انسٹیبل ہے اور انسٹرن ہے تو ہمیں تو اپنے تعلقات کو سلام دے رکھنا ہے ہمارے سیکیورٹی کہاں سے اس کو کہاں سے پروٹیکشن ملے امبیسیدر مسود خالد صاحب انڈیا کے ساتھ تعلقات کی بات کر رہے تھے اب زرا انٹرنیشنل سینیریو کو دیکھیں انٹرنیشنل کانفلکٹ جو رشیا اور ویسٹ کا ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے اور انڈیا کے رشیا کے ساتھ تعلقات انڈیا کے ساتھ تعلقات کو دیکھتے ہوئے پاکستان کو کس جگہ کھڑے ہونا چاہیے تو دوستو یہ ویڈیو یہاں پر ہوتا ہے ختم ایچیا کا سب سے بڑا ہوسپٹل اپنے آپ میں ایک بڑی بات ہے ایشیا میں آپ کو پتا ہے چائنہ آتا ہے جیپین آتا ہے ساؤت کوریا آتا ہے بڑی بڑی کنٹریز آتی ہیں ڈیبلپ کنٹریز انڈیا کے مقابلے جن کا جی ڈی پی ریشو بہت ہائی ہے اور بھارت میں ایشیا کا سب سے بڑا ہوسپٹل بنتا ہے پرائیویٹ ہوسپٹل آدھیات میں ایک سینٹر کے دورہ بنایا جاتا ہے جو کی بہت بڑی بات ہے لوگ آپ کو پتا ہے کتنا نیگیٹیو ہو چکے ہیں اب میڈیا سوسل میڈیا بولی ورڈ اور بہت ساری چیزوں کی وجہ سے نیگیٹیو نیوز ہجار گناہ زیادہ رفتار سے فیلتی ہے پوزیٹیو نیوز بہت کم فیلتی ہے اس طریقے کی نیوز کو بھی بتانا چاہیے کہ آدھیاتمک لوگ ایسے سوسل برگ کرتے ہیں اگر ان کے پاس پیسہ آتا ہے کئی لوگ کہتے بابا یہ وہ فلانہ ٹھیک آنا آپ دیکھ سکتے ہیں اس پرکار کے شوشل برگ ہو رہے ہیں تو کتنی بڑی بات ہے انہوں نے پیسے کو ایسی جگہیں لگا دیا کہ یہ لائف ٹائم بھارت میں مطلب اس طریقے کیسے کرنے لگے تو بہت ساری پروپلم سول ہو جائے پرائیویٹ اسپتال اگر آتے ہیں اتنے بڑے بڑے تو آپ سمجھ سکتے ہو کیا سین ہوگا بھارت کا تو بہت اچھی بات ہے پی ایم موڈی نے اس کا ادھگھٹن کیا ہے تو اس کو لے کر پاکستانی میڈیا کا ریاکشن ہے پاکستان کے لوگ بیچارے 2019-195 اگست کے پہلے علاج کرانے یہاں پر آتے تھے اور بھارت انہیں علاج کرنے کی پرمیشن دیتا تھا بھارت آپ کو پتا ہے کہ ہیومنٹیرین جو ایشو ہے اس کے چکر میں دے دیتا تھا کہ بھائی ماناوطہ کیلئے ہم یہ سب کریں گے اور بھارت دوائی بغیرہ بھی دیتا تھا لیکن پاکستان کا آیا پی ایم عمران خان اس نے بولا نہیں کوئی نہیں جائے گا بھارت سے کوئی بات نہیں سب کچھ ختم جس کی وجہ سے پاکستانیوں کی بینڈ وجی پاکستانی جو نارمل سرجری کراتے تھے جو پاکستان میں بہت مہنگی ہوتی تھی یا تو ہوتی نہیں تھی اسے انڈیا میں سستے میں کرا کے نکل جاتے تھے اور بھارت میں بھی فائدہ ہوتا تھا میڈیکل ٹوریزم کے تحت بھارت کو بھی فائدہ ہوتا تھا اور ساتھ ساتھ پاکستان بھارت سے بہت ساری میڈیسن بھی لیتا تھا وہ بھی بندگراد عمران خان نے کچھ چیزیں جا رہی تھیں تو کچھ چیزوں کی پیمنٹ نہیں ہے پاکستان سے اس طریقے کے سین ہوئے ہیں پاکستان کے ساتھ اب آپ خود سوچئے پاکستان کو ریویز کا انجیکشن چاہیے جو کی وہ خود نہیں بناتے ہیں بھارت سے نہیں لیا انہوں نے وہاں پہ ریویز کی کارن بہت سارے لوگوں کی موت ہو گئی انہوں نے بولا ہم چائنا سے لیں گے چائنا کے انجیکشن پاکستان کے انوارمنٹ میں کام ہی نہیں کرے پاکستان اور چائنا کے دونوں کے کتے الگ الگ ہیں پاکستان میں جو کتے پائے جاتے ہیں ان کو ان کے اوپر بھارتی انجیکشن بھارتی ہے مطلب جو ریویز کی انجیکشن وہ کام کر جاتے ہیں تو دوستو آپ کو کیا لگتا ہے